ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل ای ہوپ آپ لوگوں کی سندھ پبلک سروس کمیشن کے اپکمنگ اگزیم سیکنڈری اسکول ٹیچر کے لیے تیاری زوروں شوروں سے چل رہی ہوگی آج کے اس ویڈیو میں میں ایک موک پیپر سال کروں گا جو کہ میں نے خود بنایا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ موک پیپر چاہیے تو یوکین میسج می آنگ مای واتس اپ نمبر وچیز 03333281330 اس پہ میسج کریں میں نے اس پیپر کو دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں پچیس سوالوں کو ڈیٹیل میں سوال کروں گا اگر یہ پچاس ایک ہی ویڈیو میں کریں گے تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا اور آپ سکتے ہیں اور اگر آپ نے موک پیپر چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں پرسٹ کوسٹین ہے کہ سینینم آف انفرم انفرم ایک ایڈجیکٹیو ہے جس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا بندہ ایسا شخص which that is physically or mentally not strong مطلب کوئی شخص بیماری یا ایج بڑی ہونے کی وجہ سے physically یا mentally کمزور ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں انفرم تو given options میں سے hospital weak short fortitude تو کمزور weak اس سوال کا صحیح option ہوگا بھی weak انفرم کے آپ نے یہ تین سینینمز anyhow یاد کرنے ہیں first one is frail f r a i l frail second weak and تیسرا ہے feeble second سوال ہے کہ synonym of lul l u double l اچھا lul ایک ناؤن ہے جس کا کیا مطلب ہے pause مطلب کسی چیز میں pause دینا break لینا تو اگر options پہ گور کریں option a ہے اس کا صحیح option pause تو اس کے دو اور options آپ نے یاد کرنے ہیں کہ lul کا کیا ہے ایک pause respite یا interval جیسے movies کے بیچ میں ایک interval آتا ہے pause آتا ہے اس کے بعد پھر سے شروع ہوتی ہے تو lul کا یہ تین آپ نے synonyms یاد کرنے ہیں pause respite interval third question ہے antonym antonym کا کیا مقصد ہوتا ہے meaning that is opposite اب cautious cautious ایک adjective ہے جس کا کیا مقصد ہے کہ careful جو بندہ کسی بھی چیز میں careful ہو تو اس سوال کا صحیح option ہوگا اچھا option b دیکھیں careful یہ اس کا synonyms ہوگا question میں کیا پوچھ رہا ہے antonym تو reasonable careful c illogical یہ تینوں نہیں ہوں گے جو option d ہے reckless 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 کا کیا مقصد ہوتا ہے careless cautious cautious کا مقصد ہے careful اور reckless کا مقصد ہے careless اس سوال کا صحیح option ہوگا d reckless اچھا cautious کے دو تین اور synonyms آپ نے یاد کرنے ہیں ایک ہوتا ہے careful دوسرا wary w a r y یہ cautious کا کیا ہے synonym ہے یا aware and اس کا antonym کیا ہے reckless question number four ہے antonym of vacillate اب vacillate کیا ہے vacillate انفیسٹیشن کر پائے تو اس سوال کا صحیح option ہوگا a decide question number five ہے کہ my room is infested dash insects اچھا اس میں correct ہم نے preposition چوز کرنی ہے کون سا ہے infest کے ساتھ آپ یاد کر لیں کہ ہمیشہ کیا لگتا ہے with infest with کا مقصد ہوتا ہے کسی چیز کا زیادہ مقدار ہونا یہ عموما insects کے ساتھ use ہوتا ہے کہ my room is infested with insects مطلب full of insects so infest with اس سوال کا صحیح option ہوگا d with question number six ہے meaning of idiom simul rate simul rate کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد ہے begin to suspect trickery or deception مطلب کسی بھی deception دھوکے یا چالا کی کا پتہ لگ جانا اگر options پہ گھر کریں to reveal secrets talking nonsense یا to suspect there something is wrong تو جی option c ہے to suspect there something is wrong اس سوال کا صحیح option ہوگا c simul rate کا مقصد کیا ہے begin to suspect trickery or deception یا to suspect there something is wrong question number seven ہے select the word that is spelled correctly اچھا یہ جو word ہے pedagogical یہ basically نکلا ہے pedagogy سے pedagogy کیا ہے method یا practice of teaching اس کا جو pedagogy کا کیا ہے way of teaching اچھا اس ہی سے نکلا ہے pedagog pedagog کہتے ہیں teacher کو pedagogy جو method ہے teaching کا یا teaching and pedagogy کیا ہے that is so اس کا جو صحی spelling ہے that is pedagogy pedagogical مطلب relating to teaching question number 8 ہے کہ i can't even think dash traveling dash public bus اس میں بھی ہم نے preposition put کرنی ہے اگر options پہ گور کریں یہ آپ یاد رکھ لیں think of think کے بعد کسی بھی چیز کے لیے have specified opinion of something so think of اور ہمیشہ travel کے بعد travel by air travel by bus to is سوال کا صحیح option ہو گا i can't even think of traveling by public bus question number 9 ہے کہ she has been waiting dash 2 hours at the bus stop اس کا صحیح option ہو گا far اب since اور far کا آپ کو difference آنا چاہیے کہ since اور far کب اور کہاں پہ use ہوتے ہیں since ہم use کرتے ہیں point of time کے لئے مطلب ایک particular point جہاں سے کوئی بھی چیز start ہو جیسے 9 a.m 10 p.m 2015 یا april یہ کیا ہیں point of times اور far آپ کا use ہوتا ہے period of time سے مطلب ایک دو points کے بیچ میں جتنا time ہو جیسے 3 hours 2 days یا 3 months تو since ہمیشہ use ہوتا ہے point of time کے لئے اور far ہمیشہ use ہوتا ہے period of question number 9 کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے for question number 10 is basically one word substitution one who praises oneself is called ایسا شخص جو خود پرست ہو یا خود کی تعریف کرے اس کو کیا کہتے ہیں option a atheist atheist نکلا ہے atheist تھے atheist کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس کو کسی بھی a شخص جو خدا کے وجود پہ یقین کرے اس کو کیا کہتے ہیں atheist اسی سے نکلا ہے atheist کا مطلب ہے ایسی سے ایک دو اور ہیں monotheist جیسے مسلم ایک خدا کو مانتے ہیں ان کو کہتے ہیں monotheist poly مطلب more than one تو poly atheist کا کیا مقصد ہے کہ a person who believes in the existence of many gods جیسے ہندوز ہوتے ہیں تو option a یہ نہیں ہوگا option b ہے narcissist narcissist کا کیا مطلب ہے خود پرست تو اس کا صحیح option ہوگا b one who praises oneself is called narcissist option c جو ہے philanthropist philanthropist کہتے ہیں ایسے شخص کو جو دوسروں کے لئے کام کرے دوسروں کے welfare بھلائی یا benefactor question number 11 ہے dimension of force force کا dimension کیا ہے force کا dimension معلوم کرنے سے پہلے آپ کو یہ جو physical quantities ہیں basic جن میں آتا ہے length جس کا unit ہے m meter mass جس کا unit ہے kg اور time جس کا unit ہے seconds اگر ہم definition پہ گور کریں force کی تو f is equal to mass into acceleration mass mass کا dimension کیا ہوگا m acceleration ہوتی ہے meter per second square i repeat acceleration کیا ہے meter per second square meter کس کا unit ہے length کا meter dimension ہوگا l ہوگا upon divided by second کیا ہے time 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 dimension t t square ہوگا اب یہ l upon t square اب اس کو ہم اگر اوپر لے جائیں گے تو یہ کیا ہوگا l t minus 2 یہ آپ کا acceleration dimension کس acceleration کا اور mass کا kia ہے m اس کو ہم multiply کریں l t power minus 2 سے force کا dimension کیا hoga m l t power minus 2 question number 11 کا option b question falling body covered and 2 seconds مطلب اگر یہ کوئی سمجھے کہ چھت ہے ٹھیک کہ یہاں سے کوئی چیز ہم گرا رہے ہیں کوئی بھی free falling body تو یہ نیچے جب زمین پہ گرے گی مطلب after 2 seconds جب اس کو یہاں سے پھینکیں گے تو 2 seconds کے بعد یہ body کتنا distance cover d is equal to 1 upon g t square یہ فارمولا کس چیز کے لئے ہے تو measure the distance covered by free falling body اب ہم نے distance معلوم کرنا ہے g کیا ہے آپ acceleration due to gravity یہ constant ہے 9.8 meter per second square اور t کیا ہے after 2 seconds t is equal to 2 seconds d is equal to 1 upon 2 g 9.8 put 2 square 1 upon 2 into 9.8 2 square is equal to 4 4 معلوم 2 divided by 4 2 آئے گا تو اس سوال کا صحیح option ہوگا 9.6 meter ٹھیک ہے اگر آپ کو بولے 3 seconds 4 seconds 5 seconds distance covered by free falling body in 3 seconds 4 seconds 5 seconds you just have to change the value of t here باقی سب چیزے سیم رہیں گی تو you can easily find the distance covered by free falling body number 13 is at which angle the range of projectile is maximum this question is equal to mass into velocity it it is denoted by rho so momentum is directly proportional to mass کسی بھی اگر دو objects ہیں same velocity یا speed کے ساتھ جا رہے ہیں تو جس body کا mass زیادہ ہوگا اس کے پاس زیادہ momentum ہوگا heavier the object heavier the momentum اسی طرح اگر دو objects یا دو bodies ہیں ان کا جو mass same ہے لیکن وہ different velocities کے ساتھ جا رہے ہیں تو جس کی velocities زیادہ ہوگی اس کو momentum زیادہ ہوگا اس سوال کا صحیح option ہوگا کہ momentum depends upon both mass and velocity of the body push push number 15 ہے کہ waves transmit dash from one place to another اب waves کیا کرتے ہیں they transmit energy push number 16 ہے کہ the radioactive isotope of hydrogen is called hydrogen کے basically 3 isotopes ہیں they are proteome deuterium and titrium proteome کے پاس ایک proton ہے zero neutron deuterium کے پاس ایک proton neutron and triterium کے پاس ایک proton اور دو neutron isotope کسے کہتے ہیں isotope کہتے ہیں کہ ایسا element جس کے پاس same number of protons but different number of neutrons اگر ہم ان پین isotopes پہ گور کریں تو proteome deuterium یا titrium number of protons same but number of neutrons are different and اس سوال کا صحیح option ہوگا hydrogen اچھا water کس طرح بنتا ہے h2o مطلب hydrogen اور oxygen ملا کے water بناتے ہیں ایک سوال آتا ہے کہ heavy water میں کون isotope use ہوتا ہے heavy water equals to d2o deuterium dioxide مطلب جو hydrogen isotope deuterium یہ use ہوتا ہے heavy water میں question number 17 is electron was discovered by jj thompson اس سوال کا صحیح option ہوگا d electron was discovered by jj thompson in 1897 question number 18 is methyl alcohol is not used is methyl alcohol جس کا chemical formula CH3 OH is یہ کیا ہے ایک poisonous substance ہے جس کو عام زبان میں ہم methanol بھی کہتے ہیں methyl alcohol basically ایک solvent کے طور پہ use ہوتا ہے anti freezing agent یہ industries میں خاص کر کے use ہوتا ہے اگر option a پہ گور کریں کہ methyl alcohol is not used as a solvent میں نے بتایا que methyl alcohol is used as a اپشن ہوگا c a substitute for petrol methyl alcohol cannot replace petrol question number 19 ہے کہ the hardest of the following solids is a sodium diamond graphite magnesium so اس سوال کا صحیح option ہے b diamond diamond is the hardest substance ya hardest solids چک یہ diamond یا graphite یہ ایک ہی element کاربان کے بنے ہو ہیں صرف ان میں structure کا difference ہے اور option a sodium یہ basically metal ہے جس کی symbol ہے na exams میں sometimes sodium کی symbol آتی ہے کہ sodium کی symbol کی ہے تو sodium کی جو symbol ہے that is na اور اس کا atomic number 11 تو question number 20 ہے کہ a solution has pH is equal to concentration is اب pH scale کیا ہے pH scale پہ 0 سے لے 14 تک numbers ہوتے ہیں جس میں 7 جو ہے neutral ہے 0 سے لے 0 سے لے 6.9 تک اگر کسی بھی substance یا material کی pH 0 سے لے 6.9 تک ہے تو that is acidic in nature اور 0 is the strongest مطلب 0 1 2 0 strongest 1 اس سے کم strong ہوگا 2 اس سے اور کم strong ہوگا and from 7.1 to 14 is basic in nature اور جو strongest base ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کا 14 مطلب 14 strongest ہوگا 13 اس سے کم strong ہوگا and 7 is neutral تو اس سوال کا صحیح option ہوگا A 1 question number 21 is which is the largest gland in the human body gland are basically organs that produce and release various physiological functions تو جو largest gland in human body ہے وہ کیا ہے آپ کا liver ہے ایک سوال آتا ہے which gland is known as master gland تو اس کا صحیح option ہوتا ہے pituitary gland pituitary gland کو ہم کیا کہتے ہیں master gland اور یہ جو option a ہے thyroid gland thyroid gland کیا کرتا ہے it regulates the body's metabolism question number 22 ہے کہ a group of similar cells that perform a specific function is اب cells کیا کرتے ہیں different cells ملا کے tissues بناتے ہیں اور tissues ملا کے کیا آپ کے organs بناتے ہیں اور organs ملا کے کیا ایک organ system بناتا ہے تو اس سوال کا صحیح option ہوگا similar tissues that perform a specific function is B tissues question number 22 کا کیا ہوگا B question number 23 ہے کہ Robert hook discovered Robert hook is known for the discovery of cells تو اس سوال کا صحیح option ہوگا C cell question number 24 is کہ on wound days fight foreign particles like bacteria جب ہمارے جسم infections ہو جاتے ہیں جو کہ foreign bodies like bacteria fungi یا other microorganisms کی وجہ سے تو ہماری body کا natural defense mechanism ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے اور کون fight کرتا ہے تو اس سوال کا صحیح option ہے A W BC white blood cells white blood cells are natural immune system of the body that fight against the bacterias or other foreign particles اور جو red blood cells ہیں ان کا کیا کام ہے they carry oxygen to all cells of the body and 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 platelets یہ کیا کرتے ہیں یہ blood clots بناتے ہیں یا جیسے body کو کوئی cut لگ جائے اور blood بہنا شروع ہو جائے تو they help stop bleeding یہ blood کو بند کرنے میں مدد کرتے ہیں اس ویڈیو کا last سوال ہے blood is carried towards the heart by اس سوال کا صحیح option ہے ویڈیو میں اس کو اور ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ویڈیو کیا ہیں ویڈیو 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 بیس ویڈیو 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 ویڈیو